تو اس وفت میں وفت کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے لا منٹو جو ہے ان کو بڑا ہی ٹھیک ہے پاؤزیٹیو ویو میں ان کو ویلکم کرتا ہے ان کی باتیں سنتا ہے اور انہیں کہتا ہے جی ٹھیک ہے نیکس آب کمنگ جو کانسٹیٹوشنل ریفارمز ہونے والی ہیں ٹھیک ہے سیاسی اصلاحات جن کو کہتے ہیں تو قانونی اصلاحات تو منٹو کہتا ہے کہ انہوں نے والی اصلاحات کے اندر ہم آپ کے جائز مطالبات کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر کام کریں گے تو یہ ہمارے لئے بڑی مطلب کہ ایک اصلاح افضاب بات ہوتی ہے کہ آج ہم چاند افراد منٹو سے ملے ہیں اور اس نے بڑی جو اچھی طرح ہمارے باتیں سنی ہیں ان کو سراعہ اور ایک اندیانی بھی کراتی ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر بھی کریں گے تو ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے ریالائز ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک ہے ارگنائز کر لیں ٹھیک ہے پولٹیکلی ارگنائز کر لیں سیاسیت بار سے ہم اپنی ایک ارگنیزیشن ڈیویلپ کر لیں اور ایک پلیٹ فارم ہمیں محصر آج ہے جس پر کڑے ہو کر ہم اپنی آواز حکمران تب کے تک پہنچا سکیں تو یہ ہمارے لئے آئندہ آنے والے دنوں کے لئے ہمارے لئے بڑا ہی مفید ثابت ہوگا تو وہاں سے ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے اب ٹائم آ چکا ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہونے والا تو اسی سلسلے میں ٹھیک ہے یکم اکتوبر بعد میں دسمبر اسی سال ہم مسلم دی کی داگ پر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس تقسیمیں بنگال کی مخالفت آ جاتی ہے ٹھیک ہے بنگال جو ہم نے ذکر بھی کیا تھا ڈاکہ کی مناسبت سے بنگال اس وقت ایک بہت بڑا صوبہ تھا برے صغیر کا ٹھیک ہے جی سب سے بڑا صوبہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس میں اس طرح سین تھا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بنگال جو تھا یہ بہت بڑا صوبہ ہے تو ایک ہی اس کا گرنر جنرل ہوتا تھا لیکن مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ ادھر مسلم اکثریت میں تھے ایسٹرن سائٹ پہ اور ویسٹرن سائٹ پہ ہندو جو تھے ٹھیک ہے وہ اکثریت میں تھے اور ایک گرنر جنرل سے اتنا بڑا صوبہ ہینڈل نہیں ہو پا رہا تھا مطلب کہ اس کے انتظامی امور جو تھے وہ ادا کرنے سے تاثر تھا تو اس وقت نائنٹین او فائیو کی یہ بات ہے ٹھیک ہے انیس سو پانچ انیس سو پانچ میں یہاں برسگیر میں لارڈ کرزن واس رہے ہیں ٹھیک ہے جی لارڈ کرزن یہ واس رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں اور اس کو یہ کیا کرتا ہے یہ ریکمیننیشن بیتا ہے برطانوی گورنمنٹ کو برطانیہ میں کہ ایک گورنر جنرل سے صوبہ نہیں چل رہا آپ کیا کریں انتظامی امور پر اس صوبے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹرن اور ویسٹرن پارٹ سیپرٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک حصے کا الگ سے گورنر جنرل بن جائے ہر حصے کی اپنی ایک انتظامی مشینری ڈیویلپ ہو تاکہ وہ اپنے مقصود دہرکار میں رہتے ہوئے کام کرے اب ہوا گیا کہ نائنٹین او فائیو کے اندر گرزن کی ریکمینڈیشن جو ہے اپروول مل گیا صحیح کے برطانیہ نے اس بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا then صوبوں کی تقسیم کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے یہ ایسٹرن سائٹ جو مسلم اکسریت پر مومنی تھی اس سے پہلے بہت تھی ٹھیک ہے انڈر ڈیویلپ تھی بہت خستہ آلی تھی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بہتری یہاں پر نظر نہیں آتی تھی ہندو سائٹ کافی جو ہے وہ بہتر تھی پارٹیشن کے بعد ادھر دو حق پرڑ ہونا شروع ہو گی مسلم جو ہیں وہ کافی عد تک بہتر ہونا شروع ہو گی ہندو سے یہ حضم نہیں ہوا سپیشلی کانگرس سے اور وہ اس تقسیم کے اگینس کھل کر سامنے آگئے اور انہوں نے انگریز حکومت کو پریشن رائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تکڑے کرنے کے مترادف ہے یہ فیصلہ غلط ہے انہوں نے سوادیشی مومنٹ چلائی سوادیشی مومنٹ یہ تھی جس میں ہندو نے کہا ہم جو انگریز کی پروڈکٹس ہیں جو یہاں سب کانٹیننٹ بکتی ہیں ہم اس کو ریچیک کرتے ہیں ہم وہ خریبتے ہی نہیں بین لگا دیتے ہیں تو اس طرح کے اتکنڈے عظمائے گے جس کو دیکھتے ہیں بعض میں انگریز نے پھر 1911 1911 میں اس تقسیم کو نل انوائٹ کر دیا تھا ختم کر دیا اور اگن جو ہے وہ ایک اشوا بنا دیا لیکن 1905 میں جب ہندو نے اور کانگریز نے اس کی مخالفت شروع کی تو وہی پر ہمیں ریالائز ہو گیا کہ آج مسلم کر پا رہے اور اس کی مخالفت میں نکل آئیں تو ہمیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے حقوق ان کو محفوظ کرنے کے لیے پراپر لی فارم درکار ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت ہو سکتی ہے جس کی عملی شکل ہمیں نظر آئی آگے پڑھتے ہیں سیاسی اسلاحات کا اعلان ہے پلٹیکل ریفارم یہ برسکیر میں ہوتی رہی ہے وقت وقت اور نائیٹین او سکس میں ہم نے جب نار منٹو کی بات کی تھی تو کیونکہ یہ اندیا دیا گیا تھا اس دور کے اندر ہی بہت جل برطانوی حکومت نے کہا کہ ہم برسکیر میں سیاسی اصلاحات لا رہے ہیں کچھ کریں گے قدار کے اندر ان کو رائٹس ملیں گے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں تو ہم اس سارے سیناریو میں فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی اصلاحات ہوتی ہیں برسکیر میں اور کانگرس کیا کرتی ہے وہ ان سیاسی اصلاحات سے فائدہ اٹھا لیں گی کیونکہ وہ سیاسی جماعت ہے اپنے پلیٹ پارم سے انگریزوں سے مطالبے کرے گی انگریز اسے مان لیں گے ان کو فائدہ ہوگا ہم جو ہیں ہم پلیٹ پارم نہیں جہاں سے ہم اپنی اواق پہنچا سکیں تو ان سیاسی اصلاحات کے اعلان کے بعد ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت بنانی پڑے گی تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے مطالبہ جوہیں وہ اگریز سے منوا سکیں تو یہ ایک ریزن رہتی ہے پلیٹیکل ریفارمز کی پھر اس کے بعد ہندو انتہاب پسندانہ تحریکیں ہیں یہ ہم پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ایٹین ایٹی سیون آریہ سماج جس کا نعرہ کیا تھا کہ آریہ سماج کہتی ہندوستان صرف ہندووں کی سرزمین ہے مسلمانوں کے لئے صرف دو ہی راستے ہیں یا تو ہندو مت قبول کر لیں یا برس گری چھوڑ دیں یہ آریہ سماج کا سلوگن تھا یا تو آپ ہندویزم میں آ جاؤ یا پھر سب کانٹیننٹ چھوڑ دو مطلب کہ اس سے وہ شدت پسندی کی بو ہمیں آ رہی ہے پھر ایٹین ایٹی تری کو دیو سماج بنی جو مسلم دشنوی پیش پیش تھی انیس سو کے اندر محاسبہ قائم کی گئی یہ بھی ایک ایک ارڈنیزیشن تھی ہندو کی طرف سے جس کا بیس مخالفت برائے مخالفت کس کے لیے مسلمان کے لیے تاکہ ان کے حبوب نہ مل سکیں تو ان سارے سیناریو کے اندر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہندو ہمیں کسی صورت میں بھی بردارش نہیں جارے اور حاج اگر یہ پولٹیکلی پاور میں نہیں تو یہ اتنی اس طرح چیپ اورگنیزیشن بنا مسلمان کو تنگ کر رہے تو کل اگر یہ مکمل دور پاور میں آگے تو سٹیٹ لیول پر دیوار لگائیں ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیں گے تو ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہمیں پولٹیکلی ارگنائز ہونا پڑے گا ہم آگے موو کرتے ہمارے پاس آتا ہے انگریزوں کا رویہ دیکھیں انگریزوں کا رویہ کیا کہ انگریز عویس تھی اختیارات جو اس نے حاصل کیے تھے چھینے تھے مسلمانوں سے چھینے تھے ٹھیک ہے برس کی مسلمان رول کر رہے تھے جب انگریز آیا اور اس نے پرویل کیا اور کیپچر کی تمام اور پھر اب 1857 وار اف انڈیپینڈنس اس کی ناکامی اور اس کے آفٹر فیکس اور مسلمانوں معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اب سیاسی جدوجہد کا آغاز کھتا پڑے گا جو کہ ایک سیاسی جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد مسلمانوں کی محرومی محرومی اب یہاں پر ایک پلٹیکل ریفارم دوتی ہیں 1892 کو ٹھیک ہے جی 1892 ٹھیک ہے سیاسی اسلاحات ہوتی ہیں اور اس میں بیسیکلی انگریز حکمران جو ہیں بہت زیادہ اپنے سینٹرلائز کر لیتے ہیں پاورز کو بطلب سیمپلی اگر ہم کہیں کہ اختیارات زیادہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور مقامی لوگوں کو بہت کم جو ہے ان کو انوالمنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ افیرز ہیں اس میں تو جب ہمیں بلکل سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے رائٹس کو ان کی جنگ لڑ سکیں تو یہ محرومی ہمیں اکساتی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف دعا ہم آگے چل کر پھر اس پر کام کرتے ہیں اور پائنلی جو ہے وہ نائیٹین اور سکس میں پلٹیکل پارٹی وجود میں آ جاتی ہے سیاسی طور پر نظرانداز کیا جانا ہے مسلمانوں کا کیوں کیونکہ ایٹین نائنٹی ٹو کے ایکٹ جب مسلمانوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے ان پر سیاسی باو پڑھایا جاتا ہے سیاسی سرگرمیوں میں نائیسہ لینے دیا جاتا ہے تو اس سارے امور کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کریں گے تب تک ہماری جو ہے وہ کہیں بھی حیثیت اس کو مانا نہیں جائے گا تو اب یہ وہ ریزن رہی جس کی بنیاد بنا کر ہم نے سیاسی جماعت بنائی تھی ٹھیک ہے مطلب ہوتے نا ٹرگر ہوتے ہیں جو اکساتے ہیں ہمیں یہ وہ حالات واقعات تھے جنہوں نے ہمیں سیاسی جماعت بنانے پر اکسایا ٹھیک ہے جی موونگ اہیڈ ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم ابتدائی مقاصد کی بات کریں گے ٹھیک ہے آپ کے اینیشل اوبجیکٹیوز اب آپ نے دیکھا اوہ دو عموما سیاسی جماعتیں جتہی بھی ہوتی ہیں ان کا ایک منشور جسے کہتے ہیں ہر سیاسی جماعت کا ایک منشور ہوتا ہے اس منشور میں بیسیکلی پولٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ کچھ ابجیکٹیو سیٹ کرتی ہے کہ ہم نے جسے سیاسی جماعت بنائی ہے اس کے ذریعے ہم یہ یہ فلاں فلاں مقاصد ہیں جو حاصل کرنا جاتے ہیں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جدوجہ کریں گے سٹرگل کریں گے تو برے سگیر کے اندر جب مسلم لینگ نارملائز کرنا مسلم لینگ کا فرس اوبجیکٹیو ہے سیکنڈلی کہتے ہیں جی کہ برسکیر کی دیگر اقوام جس میں ہندو بھی شامل ہیں ان کے ساتھ قوم رابطے کو بڑھانا ہے اور تلقات کو بہتر کرنا ہے تھرڈ جو ہے مسلم قوم کے سیاسی حقوق کو محفوظ کرنا ہے یہ تین اوبجیکٹیو سیٹ کی جاتے ہیں پھر نائٹین تھرٹین کے اندر انیس سو تیرہ میں ان تین مقاصد میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے اور دو مزید مقاصد اس میں شامل کر دی جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ خود مختار نظام حکومت کا حصول اس کو برسیر کے حالات و واقعات یقین ہی بنائے گی خود مختار نظام حکومت سے کیا مراد ہے خود مختار نظام حکومت سے مراد ایسا انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے سٹیٹ شپ کا کنسپٹ ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے معاملات میں انٹرفیر نہ در سکے آپ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سوورینٹی جو آزادی ہے وہ آپ کی اپنے ہاتھ میں ہو تو ہم نے یہ اپنی ملک بنانا ہے سوورینٹی حاصل کرنی انگریز اور ہندو دونے سے جان چھڑانی سیکنڈ اس میں جو امیڈمنٹ ہوئی اور نیا ایک چیز آئی وہ تھا کہ ہندو اس نے اتحاد قائم کر ہندوستان ملک انگریز کے سامنے جو اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں اور برزگیر کی عوام کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کی جائیں تو یہ وہ اجیکٹیو تھے جو مسلم لیگ نے سیٹ کی ہے اس کا جو آئے گا اس کو سن کا وہ آپ کے اچیو منٹس کا امتدائی کارنامو کا ہے ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اب جناب یہ انٹرو آگیا اس کے ریزنز آگئیں مقاصد سیٹ ہوگئے تو جب تک پاکستان بنتا ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ مسلم لیگ نے کب کب اپنے بیہاب پر کون سی ایسی اچیومنٹس گئی ہیں ایسے مقاصد حاصل کی ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی برے صغیر کے اندر جو رائٹس تھے ان کو محفوظ کر دیا تو جو مسلمانوں کی نمائندگی ہے اس کو یقینی مرا دیا مسلم لیگ نے مسلم لیگ was کنسیڈر دا سوللی ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی on بیہاف موسیم سب کونٹینٹ دیٹ بیگیس اچیمینٹ آن بیہاف بیہاف آن سیکنڈلی نائیٹین و فائد کے اندر ہم نے جو پولیٹیکل ریفارم کی بات کی تھی جن کو منٹو مولے ریفارم بھی کہتے ہیں تو ان ریفارم کے اندر ہمارا جو دگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ تھا نا یہ accept کر لیا گیا تھا اور کیوں کیونکہ اس ایک ڈیمانڈ کے accept ہونے سے آپ جو ہندو نے بڑا آگر چاہ اس پر جو ہے وہ چیز کو نہیں مان رہا تھا لیکن ہمارے لئے ایک بڑی اچیمینٹ کی صرف اسے مسلم لیگ کی وجہ سے ممکن ہوئی پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی وجہ سے 1920 میں علی گھر یونیورسٹی بنتی ہے یہ مسلم لیگ کے کریڈر پر جاتا ہے then ہم آگے بڑھتے ہیں تو 1916 میں شملا معایدہ ہوتا ہے لکھ نو پیکٹ سوری 1916 میں ہندو مسلم اتحاد ہو جاتا ہے ہندو بھی اس دیمانڈ کو اسے پہلیتا ملازمتوں میں ٹھیک ہے کوٹا ملا ان کو اسہ ملنا شروع ہو گیا مسلم مہاشی طرح بہتر ہو شروع ہوئے تعلیم بہتر ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے 1930 خطبال آباد جب علامہ محمد اقبال پاکستان کا تصور پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو نورٹ ایسٹرن جو پروینسز مسلم مجورٹی پروینسز اقبال کہتا ہے کہ میں ان پر مشتمل ایک اسلامی ریاست بنتی دیکھ رہا ہوں تو سیشن ہوتا ہے 1930 آباد کے اندر تو یہ بھی مسلم لیگ کے کریڈر پر جاتا ہے پاکستان کا نام لے کر جو ہم پاکستان حاصل کریں گے تو یہ بھی مسلم لیگ کا سیشن ہوتا ہے جس میں یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو فائنلی 1947 میں ہم جب پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے یہ سیاسی جماعت ہی مسلمانوں کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ اپنا ایک الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی قیسن ہو تو آپ قیسن پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ قیسن لے سکتا ہوں باقی اگر کوئی قیسن نہیں ہے تو ایڈس اوکی جی نو قیسن علینا اوکی سمجھ آرہا ہے آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ مجھے چلیں آپ بھی رسپونس کریں مجھے بورٹ کی پکچر سینڈ کر لیں آپ سکرین شورٹ نہیں لے سکتے اس کا شبی زون سے سکرین شورٹ لے لیں اس کا بس ہے ٹھیک اس کا سکرین شورٹ لے chưa مجھے that from my side thanks a lot for your patience and have a good day till eny puis let log موسیقی